بہت اچھا سا راؤنٹیبل ڈسکشن ہم نے سب کیا ہے لیگل کمیونٹی کے ساتھ اور پارلمنٹرینز کے ساتھ جس میں بہت سے جو ایشیوز ہیں جہاں ایٹینٹھ ایبینمنٹ سے لے کے انسانی حقوق کی جو بہت سے پرابلمز ہیں اس پہ کافی تفصیلی ڈیبیٹ بھی ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جو رول آسمہ جہانگیر فانڈیشن جو ہے وہ ادا کر دی ہے تاکہ جو لکوناز ہے جو فلوز ہے جو مشکلات ہے انشاءاللہ ہم سب مل کے لیگل کمیونٹی کے ساتھ مل کے اور مختلف سیاسی جماعتوں کے ساتھ مل کے ان کا حل نکالنے کی کوشش کر سکتے ہیں اور جب بھی اور جہاں بھی جمہوریت کو یا انسانی حقوق کو کوئی خطرہ ہو تو ہم سب مل کر ان خطرے کے بھی مقابلہ کر سکے اور جمہوریت کا دفاع اور انسانی حقوق کو تحفظ کر سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہے یہ بہت اچھا انیشیٹیف تھا انشاءاللہ ہم بار بار ملتے رہیں گے ڈیپیٹ کرتے رہیں گے اور ایشیوز کے مسائل کے حل نکالتے رہیں گے اور کوشش کرتے رہیں گے کہ ہمارا جمہوریت ہمارا نظام میں بہتری آتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم چیئرمن بلاول بھٹو ذرگاری صاحب نے آپ سے بات کر لی ہے اور آج میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اندر ہماری کانفرنس ہوئی ہے جس میں یہ محترمہ جو لیٹ ہماری آسمہ جانگیر صاحبہ ہیں ان کے حوالے سے ایک فورم تھا اور پھر بڑے سینئر بار سے تعلق رکھنے والے وکلا حضرات اور منیزہ جانگیر خاص طور سے جنہوں نے ہمیں دعوت دی تھی ان سب کا بھی میں شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں اور انتہائی اہم ترین ایشیوز پہ نہ صرف بات ہوئی ہے بلکہ اس پہ کنسنسس بھی ڈیولپ ہوا ہے اور مجھے یہ بھی میں بتانے میں کوئی حرج نہیں سمجھتا کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مختلف ایشیوز پہ جو اندر اپنے خیالات کا اظہار کیا ہے وہ سن کے مجھے خوشی ہوئی ہے اس لیے کہ انہوں نے ایک لمبی عرصہ اللہ انہیں زندگی صحت دے بہت زیادہ انہوں نے اس ملک کو سرب کرنا ہے تو جو خیالات ہیں جتنے موڈریٹ اور ڈیموکریٹک اور کانسٹیٹوشن سے کمیٹمنٹ اور لاؤ سے کمیٹمنٹ وہ اس کا اظہار انہوں نے کیا ہے اور بیڑے ڈیٹرمنیشن کے ساتھ کیا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ملک کے لیے اور اس ملک کے عوام کے لیے اس ملک کے جمہوریت کے لیے اس ملک کے آئین کے لیے انتہائی خوش آئین چیز ہے کہ بلاول بھٹو جیسے نوجوان جو ہیں وہ آپ پاکستان کی نہ صرف قیادت کر رہے ہیں بلکہ اس کو ایک بہت بڑی پارٹی کو لیڈ بھی کر رہا ہے آپ کو پہنچ شکریہ آج ہمارا ایک عرصے سے پارلیمان سے یہ مطالبہ رہا کہ وہ لیجسلیشن کے حوالے سے سوستی کر جاتے ہیں تو آج پارلیمان نے اپنا حق ادا کر دیا آج بلاول بھٹو ذرداری صاحب اور مشاہداللہ خان صاحب اور ہمارے باقی جو پارلیمانی رہنمات تھے وہ آج موجود تھے اور ہمارا ان کے ساتھ لیجسلیشن کے حوالے سے بات ہوئی اور اس ملک کو اگر ہم نے آئین اور قانون کے مطابق چلانا ہے تو ہم ساروں کو ساتھ اکھٹا ہو کے چلنا ہوگا اور ہم ایٹینٹھ امینڈمنٹ کو ہماری خواہش ہے کہ ایٹینٹھ امینڈمنٹ کے مطابق اس ملک کو چلائے جائے اور اس کے بعد کی جتنی بھی امینڈمنٹس آئیں ہیں ان کو پارلیمان ایک دفعہ پھر دیکھے اور جس چیز کی ضرورت نہیں ہے اس کو بھی دیکھیں اور اس کو بڑھانی کی ضرورت نہیں ہے اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کے مطابق اس کو آگے چلائیں اسی طرح ہم ایکسپیڈیشس جو ڈسپنسیشن آف جیسٹس ہے اس کے حوالے سے ہم نے ان سے بات کی کہ آپ لیجسلیشن کریں تاکہ لوگوں کو جلدی انصاف مل سکے تو اس پر بھی میں مجھے بڑی میں مطمئن ہوں کہ ہمارے جو رہنماں ہیں وہ اس انصاف کی فرامی کے حوالے سے یہ بہت سنجیدہ ہیں اور انشاءاللہ تعالی اچھا ہم محسوس کریں گے آگے چند دنوں میں کہ بہتر ہوگا صاحب یہ ہمزے شاہ صاحب ہے وائس چیئرمنٹ پاکستان بار کاؤس کاکر صاحب آگئے ہو کاکر صاحب کے بغیرے تو کام پورا نہیں ہو سکتا کاکر صاحب کے بغیرے کڑاکے نہیں نکل سکتا سب سے پہلے تو میں پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان مسلم نون کا اور آسمہ جانگیر صاحبہ پونڈیشن کا اور اسی کے ساتھ بار کونسل کا سب کا بہت مشکور ہوں کہ آج یہ دونوں ڈیموکریٹک پارٹیوں نے بہت اہم ایشیوز پر جویں بہت اچھے طریقے سے ڈیموکریٹک طریقے سے ایک اتفاع کرائے پائے گئے ہیں اور عملان ایکٹیو ہونے کے لئے جویں سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ اٹھارویں ترمیم اس پر جویں بہت زیادہ اتفاع کرائے ہیں اور وہاں پر صدارتی نظام کے مخالفات پر بہت زیادہ اتفاع کرائے کا بہترین طریقے سے اور میشنگ پرسن کے حوالے سے زیادہ اتفاع کرائے بہترین طریقے سے اور اسی کے ساتھ ملٹری کوٹ کے حوالے سے اتفاع کرائے ہیں اور اسی کے ساتھ کی بالا دستی اور میڈیا کی غیر علانیہ سنسرشپ کے خلاف اس پہ اور اسی کے ساتھ جویں جو کنٹرول ڈیموکریسی اور کنٹرول پارلمنٹ اور اسی کے ساتھ کنٹرول الیکشن کمیشن ان سب پہ تقریباً اتفاق کرائے تھے کہ اس کے خلاف سٹرگل کریں گے اور ایک مستقل ادارہ بنا کر جویں اگے چلیں گے تو میں بلاور صاحب کا اور سب کا بہت مشکور ہوں کہ آج ان لوگوں نے ایک تاریخ خصاص میٹنگ کی جو اندر بھی انشاءاللہ جاری رہے گا میں آپ کا زیادہ ٹائم نہیں لوں گی سب سے پہلے بہت شکریہ کہ آپ سب آئے اور بہت شکریہ کہ ہمارے ساری جو پارلمنٹری کی پارٹیز ہیں پولٹیکل پارٹیز ہیں وہ آئیں ہم نے تو حکومت کو بھی دعوت دیوی تھی مگر وہ نہیں آئے بارحال جو ہماری ریزولوشنز ہیں جن کا ہم آپ کو بعد میں دیں گے اس کی جو ڈیٹیلز ہیں وہ آپ دیکھ لیجے گا مگر ایک جو بات ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ انسانی حقوق جو عوام کے ہیں اس کو پارلمنٹ کو بھی پروٹیکٹ کرنا چاہیے اور لیگل کمیونٹی کو بھی اپنا رول ادا کرنا چاہیے تاکہ جو عوام کے حقوق ہیں وہ اس کو مل سکیں اور جو فیر ٹرائل کی بات ہوتی ہے اس کے اوپر بھی کام ہو سکے اٹھارویں ترمیم کو جس قسم کے چیلنجز سامنے ہیں اس کے اوپر بات ہو سکے اور خاص طور پر میڈیا کے حوالے سے ہم نے یہ ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ جو پیمرہ ہے اس کو ایک انڈپینڈنٹ باڈی بنایا جائے اور میڈیا کے حوالے سے یہ آپ کے لئے دلچسپات ہوگی اور آپ کے لئے زیادہ وہ ہوگی کہ جو جورنلسٹ سیفٹی بیل ہے جو پچھلی پارلمنٹ میں موف کیا گیا تھا اس کو اب مزید آگے جو ہے لے کے جائے جائے ہم نے ساتھ ساتھ یہ بھی ایک ریکمینڈیشن دی ہے کہ جو لڑکی کی شادی کی عمر ہے وہ اٹھارہ سال کی ہونی چاہیے ملک بھر کے اندر نہ صرف سندھ کے اندر تو اس کے اوپر ہم ایک ڈائلوگ ہم نے انیشیئٹ کیا ہے کئی چیزوں کے اوپر اتفاقے رائے ہوئی اور زیادہ تر چیزوں کے اوپر اتفاقے رائے ہوئی کئیوں کے اوپر نہیں ہوئی مگر ہم امید کرتے ہیں کہ اس ڈائلوگ کے ذریعے ہم پارلمنٹیرینز تک جو وکیل ہیں جورنلسٹ ہیں وہ انسانی حقوق کے حوالے سے جو لیجسلیشن ہے وہ سامنے رکھ سکیں اور ہمیں کٹھے مل کے ملک کے تحفظ کے لیے آپ کے تحفظ کے لیے اس پر کام کرتے رہیں تو بہت شکریہ اور یہ ہم آپ کو at the end of it آپ کے ہاتھ میں تھما دیں گے جلال تھا پرائم نیسٹر اس پر چینہ کے دورے پر ہے نئے فائنانس منسٹر ہے آئی ایم ایف سے جو پہلے مذاکرات ہوئے تھے آج نئے فائنانس منسٹر کے ساتھ بیکھے مذاکرات ہو رہے تو کیا سمجھتے ہیں کیا آپ پوٹ ہوگی اس دورے پر جی پرائم نیسٹر صاحب جو ہے وہ آج چینہ میں موجود ہے جیسے کہ آپ سب کو پتا ہے کہ چینہ پاکستان اکانومک کورپورٹور جو کہ ایک حصہ ہے ون بیلت ون روڈ کا چینیز انیشیٹیف کا وہ بہت اہم منصوبہ ہے جس نے پاکستان پیپلز پارٹی نے شروع کیا نونلی کے حکومت پر آگے لے کے چلایا اور ہم امید رکھتے ہیں کہ خان صاحب بھی اس کو اتنا احمیت دیں گے جتنا اس کو ڈیو ہے اس لئے ہم سمجھتے ہیں کہ سی پیک پہ ہمیں بالکل کمپرمائز نہیں کرنا چاہیے اور ہم اس حکومت کو کمپرمائز نہیں کرنے دیں گے پاکستان کی عوام جانتی ہیں کہ یہ پاکستان کی مستقبل کا ایک بہت اہم منصوبہ ہے اور ہم نے سن میں کر کے بھی دکھایا ہے تھرکول پروجیکٹ جو ہے اس کا وہ سی پیک کا ایک پارٹی ہے اور وہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے سی پیک کے تھوڑ دکھایا کہ ہم ایک پورا علاقہ کو ٹرانسفارم کر سکتے ہیں سی پیک ہم نے نہ صرف پورا علاقہ ٹرانسفارم کیا لوکل کمیونٹی کو سٹیک تھی زیادہ تر ایمپلوئیمنٹ بھی لوکل کمیونٹی میں اور پورا پاکستان کا فائدہ ہے اس لئے وہاں کا بجلی پورا پاکستان میں جانا ہے اسی طریقے سے اگر اسی موڈل پہ ہر جگہ پاکستان میں سی پیک پہ ڈیلیفر بھی کرے اور یہ ہمیں یقین دلائے کہ سی پیک پہ کوئی کمپرمائز نہیں ہوگا اس لئے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک تو کنسرنگ سٹیپس لیے گئے ہیں اس حکومت کی طرح سے ایک خان صاحب کی حکومت نے اپنا ہی وعدہ توڑ کے سی پیک کی فنز لے کے اپنے کی جو ایمین ایز ہے اور ایم پی ایز کے لئے جو کہ خان کہتا تھا کرپشن ہے جو کہ خان کہتا تھا یہ نہیں ہونا چاہیے ان کا کام ہی نہیں ہے انہوں نے نہ صرف ان کو یہ غیر قانونی پیسہ دلوایا مگر یہ پیسہ جو ہے سی پیک سے لے کے دیا گیا ہے سو دس اس ای ویری کانٹروورشل سٹیپ ہم سمجھتے ہیں یہ اس منصوبہ اس کو اس خان صاحب کو اس حکومت کو سی پیک کو متنازع نہیں بنانا چاہیے ہم نے بہت محنت کی اس کو غیر متنازع رکھنے کا پاکستان کا ایک پورا ریجن میں پورا ریجن میں پاکستان کیلئے ایک ایک بڑا منصوبہ ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو اس کو نہ صرف مکمل کرنا چاہیے ہمیں دلیور کرنا چاہیے اور پاکستان اور چین کا جو دوستی ہے یہ بہت پرانا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ممید رکھتے ہیں کہ خان صاحب اسی جو ہمارا ہر حکومت نے اس تعلق کو اس ریلیشنشپ کو آگے لے کے چلا ہے اس حکومت کو بھی اسی انداز سے ایسے ہی اس ریلیشنشپ چیرمن صاحب اٹھاروی ترمیم پہ آپ نے پاک مکمل یہ امپائر کی خواہش ہے کہ اٹھاروی ترمیم کو رول بیک کیا جائے اور ہمارے پرائیم نیسٹر امپائر کی اس خواہش کو بڑے ببانگے دھول بیان کرتے ہیں کہ اس کو رول بیک ہونا چاہیے وفاق متاثر ہو رہا ہے تو یہ دونوں پارٹیز کے لیے میسیج ہے دیکھو مجھے نہیں پتا کہ کس کا خواہش ہے یا نہیں اور امپائر جو ہے اس ملک میں صرف اور صرف ایک ہے اور وہ ہے عوام جمہوریت میں پاکستان میں عوام کی مرضی چلتی ہے کسی دھرڈ امپائر کی نہیں اور ایسی ہونا چاہیے کسی بھی جمہوریت میں جہاں تک صدارتی نظام ہے یا ایتین امینمنٹ کا رول بیک ہے یا وان یونٹ کو پھر سے اناخلز کرنے کی بات ہے میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ہمارا ایک نیا جمہوریت ہے اور نیا جمہوریت میں ہمیشہ کچھ سازسی اناثر ہوتے ہیں غیر جمہوری قوتیں ہوتے ہیں ان کے سو خواہش ہو سکتے ہیں ہزار خواہش ہو سکتے ہیں لیکن جمہوری طریقے سے اس وقت آپ نہ صدارتی نظام دیا سکتے ہیں نہ اس ملک کا مفاد میں ہے نہ وفاق کے مفاد میں ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی اور سارے کے سارے جو اس ملک کا جمہوری سیاسی قوتے ہیں اس ایفٹ کو ریزسٹ کریں ساجش کو ناکام کریں گے پاکستان کی عوام یہ جو ہمارا اسلامی پارلمانی فیڈرل نظام ہے ان کو پسند ہے وہ جانتے ہیں کہ ہم اتنا مختلف ایتنیسٹی سے زبان بولنے والے سے تعلق رنے والے سے لوگ یہاں پاکستان میں رہتے ہیں ان کا ایکل ریپیزنٹیشن کے لیے سارے پروونسز کا اچھا ریپیزنٹیشن کے لیے جمہوری طریقے سے چلنے کے لیے ہمارا جو پارلمانی جمہوری اسلامی وفاقی نظام ہے وہ ہی کام کر سکتا ہے جہاں بھی صدارتی نظام نافذ کیا گیا صرف امریکہ ہی ایک اگزامپل ہے جہاں وہ چل رہا ہے باقی جہاں بھی صدارتی نظام لگایا گیا ہے وہاں یا آمیر نے ٹیک آور کیا ہے یا ایک تھورٹیریم سن پہ چلے ہیں تو ہم سمجھتے ہیں یہ پاکستان کے لیے نقصان دے ہوگا ناممکن ہوگا غیر جمہوری ہوگا اور ہم اس کو رضا سے جہاں تک ناب کی بات ہے اعتصاب کی بات ہے اکانٹیبیلیٹی کی بات ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی موقف بہت کلیر ہے ہم سمجھتے ہیں کہ ناب جو ہے یہ کالا قانون ہے مشرف کا بنایا ہوا ادارہ ہے یہ پولیٹیکل انجینئرنگ اور سیاسی انتقام کے لیے بنایا گیا ناب کا ریفارم اکانٹیبیلیٹی کا انصاف کا ریفارم جو سسٹم ہے پاکستان پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ پورا کا پورا نیا نظام کی ضرور ہے پاکستان پیپلز پارٹی سمجھتی ہے کہ اکروس تر بورڈ اکانٹیبیلیٹی ہونا چاہیے سب کے لیے ایک قانون ہونا چاہیے اگر آپ سیاستدان ہو اگر آپ جینرل ہو اگر آپ جج ہو آپ سب کے لیے ایک ہی قانون ہونا چاہیے جس کو اپنا سیرلی سیلری جو ہے وہ سٹیٹ کی طرف سے ملتا ہے ان کا بڑا ہائی سٹانڈرز ہونا چاہیے اکانٹیبیلیٹی کے لیے لیکن ایک نظام سب کے لیے ہونا چاہیے ہم جانتے ہیں کہ اس وقت شاید ناممکن ہوگا پورا کپورا نئے نظام لانے کے لیے ہم جانتے ہیں اس وقت شاید ناممکن ہوگا اس کو نیا سسٹم لانے کے لیے جتنا ریفارمز ہم لے آ سکتے ہیں جتنا ہم اس قانون کو جمہوریت کے اندر انصاف کے اندر رولیو کے اندر لے آ سکتے ہیں اس کا ہمارا پورا کوشش ہوگا ہمارا کوشش ہوگا کہ ہم رولیو کے مطابق جمہوریت کے مطابق چلے پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے اپوزیشن کے دماغ اپنے ایفٹ کرے گے اس کے لیے اگر حکومت تیار ہے حکومت بھی اس پر کام کرنا چاہتے ہیں ہم بالکل ان کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہیں لیکن آج تک ہم نے دیکھا کہ ہر ایشیو پر یو ٹرن ایک بل بھی نے پاس کیا کوئی دلچسپی نہیں پالیمان میں چلانے کا کوئی دلچسپی نہیں مئیشت کو چلانے کا کوئی دلچسپی نہیں ملک چلانے کا لیکن اگر وہ سیریس ہیں بلکل انگیج کرنے کے لیے تیار ہیں بلوچستان کے حوالے سے بہا امورڈن سوال ہے بلوچستان کے حوالے سے جو محرومیاں ہیں اس میں سردار افتر مینگل جو ہیں انہوں نے تحفظات کا ادار کیا ہے اب جر میں نے انسانی حقوق کمیٹی کے اور سانے ایسائی وال کے حوالے سے بھی ایک پارلمانی کمیٹی کے حوالے سے ایک پارلمانی کمیٹی کے حوالے سے جو بھی آنی چاہیے اس پر اب کیا گئے جان تک پلوچستان کی بات ہے میں نے کل بھی اپنا پرس کانفینس میں زکر کیا آج میں ریٹرے کرنا چاہوں گا کہ سردار افتر مینگل ساہم نے بہت ڈیٹیل کمپرہنسیف تکریر کیا تھا نشل اسیمبلی اور وہ تکریر حکومت نے اگنار کیا اور میڈیا نے اگنار کیا سب نے اگنار کیا یہ جو بلیک آت تھا This is unfair not only to Sardar Akhtar Mengel جو ایک بہت prominent سینئر سیاستدان ہے مگر this is unfair to the people of Belochistan جو بلوچستان کے مسائل ہے وہ پاکستان کے مسائل ہے اور جو پاکستان کے مسائل ہے وہ بلوچستان کا مسائل ہے بلوچستان کو اتنا ہی سپیس ملنا چاہیے ہمارا نیشنل میڈیا پہ اور ہمارا نیشنل سٹیج میں جتنا کسی اور صوبہ اور کسی اور اسیو کو ملتا ہے Sardar Akhtar Mengel صاحب نے جو پوائنٹس ریس کیا ہے مسنگ پرسنز کے لیے جو پوائنٹس ریس کیا ہے دیشت کردی کے لیے نظریاتی طور پہ پاکستان پیپس پارٹی اس سوفی سے دگری کرتی ہے اور جو بھی ہمارا بس کی بات ہوگی جو ہم کر سکتے ہیں ان کے مدد کرنے کے لیے بلوچستان کے عوام کے مسائل حل کرنے کے لیے وہ رول ہم ادا کرنے کے لیے تیار ہے ہم نے اپنا پہلا جو ہیومن رائٹس کمیٹی ہے نیشنل اسیمبلی کا ہم نے وہ تو کر دیا ہے صدار اختل مینگل صاحب میرے ساتھ ایک ممبر ہے ہمارا ہمارا ہیومن رائٹس کمیٹی کا تو ہم مل کے کام کرنے کے لیے تیار ہے مجھے بھرادی سکھر پیس طلب کمیں سکھر پیس طلب سے بھی صفحید گیا گیا ہے باز بات تک باتیں اپنے سکھر پیس طلب سے بھی صدارتی نظام کے اکمتبا پیر باتیں ہو رہی ہیں وزیر کانون یہ کہہ رہے کہ ہم رفرینڈم کے ذریعے صدارتی نظام لاشتا ہے اگر انکیس ایسی کچھ سکر پیدا ہو دی ہے سکھر پیس طلب کھیا پیدا ہوتی ہے اکساں اکس پاڈی کا کیا سٹان ہوتی ہے آپ سب کے بہت شکریہ ریفرینڈم جائے وغیر قانونی ہے کوئی انجائش نہیں ہے ہمارا قانون ہے یہ جو وزیر ہے قانون کا وزیر نہیں اللیگالیٹیز کا وزیر ہے اس پر یہ اس کیسے قربائز نہیں دینا چاہیے دیکھنا چاہیے برے سوچ سمجھ کے کہ غدار مشرف کے خلاف چیزن کیس چل رہا ہے اور احمران خان یا کسی اور وزیر اس قسم کا حرکت نہ کرے کہ کل ان کے اوپر اس قسم کا کیس دے شکریہ